بھارتی فورسز کی ایل او سی کی خلاف ورزی رکش کریم شہری عبادی پر بلا اشتیال فائرنگ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ سے کرلی گاؤں کی عمر حضہ خاتون زخمی پاک فوج نے بھارتی فائرنگ کا موثر جواب دیا بھارت اب تقسیز فائر کی سولہ سو تیتاریس خلاف ورزیاں کر چکا ہے کراچی سمیت سندھ بار میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش گرمی کی چھٹی ہو گئی کراچی میں آگ بھی ہلکی بارش کا امکان صوبے میں مونزون کا دوسرا سپل سترہ جولائی سے شروع ہوگا عسانباد، لاہور، فیصلاباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بزستان میں گرہ جمع کے ساتھ بارش کی پیش گئے کراچی میں بجلی کی فرامی مہتر ہو گئی بجلی کی فرامی مہتر ہو گئی پاکستان اکوام مدیتہ کے پائدار ترقی کے حدث کلائیمٹ ایکشن میں کام یاپ پاکستان نے کلائیمٹ ایکشن کا ٹارگٹ ایڈ لائن سے دس سال پہلے حاصل کر لیا اکوام مدیتہ نے سسٹین ایبل ڈیولپمنٹ ٹونٹی ٹونٹی کی جائزہ رپورٹ جاری کر دی وزیراعظم کا محولیاتی چیلنج کا ٹارگٹ بروقت حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار مشیر محولیات مدہ کمین اسلام کہتے ہیں ٹارگٹ مکمل کرنے میں بلینٹری سنامی اور تین بلینٹری سنامی منصوبوں کا اہم کردار ہے پاکستان میں چوبین گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 79 مریض جانفاق امباد کی تضاد 5266 ہو گئی کورونا کے 2779 نے ایک ایس رپورٹ بجلستان میں سمارٹ ڈاگ ڈاؤنس 15 جولائی تک جاری رہے گا ریسپرنٹ، ہوترز، کوہون ڈیلیوری، ٹیک اوئے سرویس کے لیے 24 گھنٹا کھڑا رکھنے کی اجازت نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کا خصوصی اجلاس لاہور میں جاری مدیریالہ عثمان بزدار کی خصوصی شرکت دیگر صوبوں کے نمائندے مدیریہ ویڈیو لنک شریک حکومت سین دودھ فروشوں کے سامنے بھی بے بس کراچی میں دودھ 120 روپے فری لیٹر ہو گیا لیری فارمرز اسوسییشن کے صدر شاکر عمر گجر کی گرفتاری بھی کام نہ آئی گلونستان جوہر تھانے سے رہائی کے بعد دودھ سستانہ کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کاروائیوں کا سلسلانہ رکھا توڑ دال کریں گے